اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی اون گارڈن پہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں کچھ پلانٹس وغیرہ پیک کر رہی ہوں لیکن ویڈیو اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے جب پلانٹس آپ کو رسیب ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کسی سے بھی آن لائن پلانٹس پرچیس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان پلانٹس کو کس طریقے سے آگے لگانے سے پہلے جو کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ان پلانٹس کو کس طرح کے سوائل میڈیا کے اندر اگر آپ لگائیں کہ اچھا ریزلٹ آپ پائیں تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے کہا چلیں پلانٹس پارسل پیکنگ پیوپر بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ دو سے تین ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں تو اب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کو پلانٹس مل جائیں یعنی آپ رسیب کر لیں کوئی سب پلانٹ ہو تو اس کو آپ نے کس طریقے سے لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے تو جب آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو پلانٹس کی مختلف جو ڈیلیور ہوتے ہیں اس میں مختلف آپ کے پاس پلانٹس کی اقسام ہوتی ہیں جیسے کہ بہت زیادہ نازک مزاج کی جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ہارڈی ہوتے ہیں یعنی دو سے تین دن تو عام طور پر پلانٹس کو ڈیلیور ہونے میں لگتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ آپ کچھ کیٹیگریز کو دیکھ لیں کہ جیسے بہت زیادہ جو نازک پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت جلدی دی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو تھوڑے سے سخت جان پودے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا جو کافی زیادہ ہارڈی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو تو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا تو ابھی جو مین کیٹیگری ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسے سب سے پہلے سویٹ پٹیٹو وائن اور کولیس اس طرح کی جو پلانٹس ہوتے ہیں یا ایریسین پلانٹ چاہے وہ ریڈ ایریسین ہو یا گرین ایریسین ہو تو ان پلانٹس کو جب آپ آرڈر کرتے ہیں یا منگواتے ہیں تو یہ بہت جلدی دی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ اسپیرگس آپ دیکھ رہے ہیں یا سٹنگ آف پنانا دیکھ رہے ہیں یا پھر بیبی سن روز آپ نے دیکھا اس طرح کی پلانٹ یا جیرینیم آپ نے دیکھا یہ سارے پلانٹس جو ہیں ان پلانٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے جیسے باسکر پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی خراب نہیں ہوتے جیسے یہاں پہ یہ آپ ویریکیٹڈ کیلن کوئی پلانٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ پلانٹ بہت جلدی خراب نہیں ہوتے یعنی اگر یہ ایک ہفتے بعد بھی آپ کو ملتے ہیں تب بھی ان کی اتنی زیادہ بری کنڈیشن نہیں ہوتی لیکن جیسے کولیس ہیں تو کولیس کو بہت جلدی پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں خود بھی منگواتی رہتی ہوں آن لائن تو مجھے جو تجربہ ہے میں وہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب آپ کولیس یا ایریسین یا سویٹ پٹیٹو وائن اس طرح کے پلانٹس کو منگواتے ہیں تو منگوانے کے بعد جب پارسل آپ کے پاس پہنچتا ہے آپ اس کو کھولتے ہیں تو کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ویسٹ گلاس وغیرہ یا کوئی بھی باول وغیرہ لے کے اس کے اندر آپ نے ان پلانٹس کو پانی ڈال کے رکھ دینا ہے اور پلانٹ کی کنڈیشن کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سمپل ٹیپ وارٹر ہے کچھ بھی نہیں صرف یہ ہے کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے گرم پانی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ گرمی ہے تو گرم پانی مٹ ڈالیے گا تھوڑا سا تھنڈا پانی ہو تاکہ پلانٹ جو ہے وہ جو ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے اس کو آپ جو ہے وہ فوراں سے سیٹ کرنے کی کوشش کر سکیں جیسے یہ پینیورد پلانٹ ہے پینیورد پلانٹ کو بھی اگر آپ پرچیز کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ پلانٹ پہنچتا ہے تو فوراں سے اس کو جو ہے وہ آپ نے نکالنے کے بعد جو پیکنگ وغیرہ ہے اس کے اندر سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر ڈال دینا یہ ویسے بھی پانی کا پلانٹ ہے آپ نے اگر اس کو گروہ کرنا ہے تو فوراں سے اس کو جو آپ نے پاٹ وغیرہ ریڈی کیا ہو جس کے اندر کسی قسم کا ٹرینیج ہولنا ہو اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے رکھ دیں اور مٹی وغیرہ جو اس کی آپ نے بنانی ہے کیچرٹ ٹائپ جو مٹی ہے وہ اس کو زیادہ پسند آتی ہے تو اس طرح کی مٹی کے اندر آپ اس کو گروہ کر دیں باقی سویٹ پٹیٹو وائن اور کولیس پلانٹ کو آپ اس وقت تک پانی کے اندر رکھیں جب تک اس کے لیو جو ہیں وہ سٹینڈ نہیں ہو جاتے جب اس کے پتے بلکل فریش ہو جائیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی مٹی تیار کر کے ویل ڈرین سینڈی سوائل کے اندر لگائیں تاکہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر رکے نہیں ہمارے جو پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کیکٹس کی کوئی سی بھی ورائٹی ہو یہ پارسل اگر آپ کو کیکٹس کی کوئی سی بھی ورائٹی آپ نے مگوائی ہے یہ اگر ایک مہینے کے بعد بھی ملتا ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اس کی جو بھی سوائل میڈیا بنانا ہے وہ بنائیں اور ان کو لگا دیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے سیکلرز کی جہاں تک بات ہے سیکلرز بھی پانچ سے چھے دن بہت آرام سے پارسل میں رہ لیتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ ٹائم آپ کی پارسل کی ڈیلیوری میں لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا بہت خیال کرنا پڑے گا کہ اس کو اس طریقے سے لگائیں جیسے یہاں پہ یہ میں بلپ بھیج رہی ہوں اوکزیلس کے اس کی سٹیم ساتھ بھیجنی ضروری نہیں ہے کیونکہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ اوکزیلس کا بلپ ہوتا ہے بلپ کو آپ جب سوائل کے اندر لگائیں سینڈی سوائل کا انتخاب کریں اس کے اندر جب آپ اس کو لگائیں گے تو میکسیمم آٹھ سے دس دن کے اندر اس کے اندر نیو گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں بھی اگر بلپ سے گروہ ہونے والا پلانٹس کو بھی اگر آپ مہینے بعد بھی ڈیلیور کرواتے ہیں تب بھی وہ خراب نہیں ہوتے یعنی اس کی گروہ دوبارہ سے بلپ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میری ایک کسٹمر ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رین لیلی انہوں نے مجھ سے منگوائے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ رین لیلی کو کس طرح سے کس طرح کے سوائل میڈیا کے اندر لگا سکتے ہیں یا کولیس کو بھی تو کولیس اور رین لیلی ان کو سینڈ میلی مٹی کے اندر لگائیں یعنی ریشو جو ہے وہ گارڈن سوائل سینڈ اور ساتھ جو کمپوشٹ آپ خاص طور پر اس موسم میں اگر آپ کمپوشٹ ایڈ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ابھی فیلحال ایڈ نہ کریں برساتوں کے بعد ایڈ کریں کیونکہ برسات میں بارشوں کی وجہ سے وہ سارا جو آپ فرٹلائزر وغیرہ دیں گے وہ ضائع ہو جائے گا تو آپ نے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ سینڈ گارڈن سوائل اور اگر آپ نے نیسیسرلی ڈالنی بھی ہے جیسے یہ مٹی آپ چیک کریں تو اس کے اندر آپ لیف کمپوشٹ ڈالیں یہ بہترین سوائل میڈیا ہے کولیس کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ رین لیلی کے لیے بھی تو اس طرح کے سوائل میڈیا کے اندر یہ پلانٹس بہت اچھے سے چلتے ہیں ان کے اندر پانی جو ہے وہ رکتا نہیں ہے جڑوں کے ساتھ خاص طور پر کولیس کو بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر پانی جڑوں کے ساتھ رکے تو اس کو فنگس جو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہی چیز اوکزیلس کے ساتھ بھی ہوتی ہے یہی چیز آپ کے رین لیلی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو خیال کرنی پڑیں گے سکولنٹس کی جو سوائل ہے وہ بھی اسی طرح سے ویل رین بنائیں سینٹ گارڈن سوائل اور پتوں کی خاد اس موسم کے لیے بہترین سوائل میڈیا ہے تو میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ شیئرنگ میری پسند آئی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی کم از کم پلانٹس آپ کو جب ملیں تو اس کو چوبیس کینٹے کے لیے پانی کے اندر ڈپ کر کے لگائیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ